دیشنل بزنس جو کہ ہمیں ہر جگہ نظر آتے ہیں پاکستان کے در سپیشلی تریڈیشنل بزنس کو کرنے کا رجحان بہت ہی زیادہ ہے پاکستان میں اگر موٹر بائکس یعنی کہ موٹر سائیکلز کی بات کی جائے تو موٹر سائیکلز کی ریمانڈ بہت ہی زیادہ ہے اور میرے خیال میں پاکستان میں کوئی بھی گھر ایسا نہیں ہے جہاں پر موٹر سائیکل آویلیبل نہ ہو پاکستان کہ نائنٹی فائی پرسنٹ عبادی کے پاس جو ہے وہ موٹر سائیکلز ضرور ہے بڑ گائز اس وقت پاکستان کے اندر ایک بہت بڑا ریولوشنی چینج آ رہا ہے جیہا دوستو لوگ بہت تیزی سے بلکہ کمپنیز بھی بہت تیزی سے اپنے آپ کو شفٹ کر رہی ہیں پیٹرول بائک سے الیکٹرک بائک کے طرف اور جہاں پر اتنا بڑا ریولوشنی چینج نظر آ رہا ہے اس کے ساتھ بزنس اپرچونٹی بھی ہمیں نظر آتی ہے جیہا دوستو اب آپ کو تریڈیشنل بائکین کے پیٹرول بائک کا بزنس کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے کیونکہ اگر آپ پیٹرول بائک کے بزنس میں آتے ہیں تو آپ کو ہزاروں لاکھوں وینڈرز اور ساتھ ساتھ جو ہے وہ شورمز والے نظر آ جائیں گے جس کے بعد آپ لوگوں کا مارکٹ میں سروائف کرنا یا مارکٹ میں گروہ کرنا ایمپوسیبل ہے لیکن گائز ایک کٹیگری جس میں ابھی تک کام بہت ہی کم ہوا ہے جہاں پر چانسیز بہت زیادہ ہیں اور پرافٹ مارجنز بھی بہت زیادہ ہیں وہ ہے الیکٹر بائک کا بزنس اگر آپ الیکٹر بائک کے بزنس کو آج جوائن کرتے ہیں ٹوئنٹی ٹوئنٹی تھری کے اندر ٹوئنٹی ٹوئنٹی سیکس یعنی کہ تین سال کے اندر آپ ایک بزنس امپائر کھڑا کر پائیں گے کیونکہ دوستو پاکستان کے اندر جو ریولیشنی چینج آنے کی وجہ سے ہم یہ رینیسیز کر سکتے ہیں کہ دو ہزار تیس تک پاکستان کے اندر جو موٹر بائک ہوگی وہ آپ کو موسٹی الیکٹری کی نظر آئے گی آل دو گاڑیوں کے اندر اب اتنا بوم نظر نہیں آتا بھر موٹر سیکل کٹیگری کے اندر جیسے کہ پاکستان کے اندر فیلحال کچھ پرانے برینڈز جیسے کہ یونائٹیڈ اور کراؤن بھی الیکٹر بائک کے اندر ایٹر ہو چکا ہے اس کے ساتھ ساتھ کچھ نئی کمپنیز جیسے کہ جاگور روڈ کنگ جولٹا اور وائی جے فیچر جیسی کمپنیز پاکستانی مارکیٹ میں انٹری مار چکے ہیں یہاں پر بہت ہی تیزی سے بوم نظر آ رہا ہے الیکٹر سپائک کے اندر جو کہ دو ہزار تیز تک ایکسپیکٹیڈ ہے کہ پورے پاکستان میں چھا جائے گا تو اس سب کو دیکھتے ہوئے جو کاروباری حضرات ہیں ان کے لئے بھی ایک بہترین اپرچونٹی ہے اگر آج کے ٹائم میں آپ الیکٹرس بائک کے بزنس کو جوائن کرتے ہیں تو آنے والے دو تیسیدین سالوں میں آپ الیکٹرس بائک کے جو ہے وہ ٹاپ سیلر بن سکتے ہیں جی ہے دوستو لیکن گائز آپ کو کرنا یہ ہے کہ ابھی کوئی بھی برینڈ جو اس پر اسٹیبلش نہیں ہے مارکیٹ میں کسی بھی برینڈ کا آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ وہ ٹاپ لینڈنگ پر جا رہا ہے آل دو بہت ساری کمپنیز ہیں جیسے جاگور جیسے کمپنیز کی بائک اچھے ہیں بھر گائز ٹاپ لینڈنگ بائک ابھی بھی کوئی نہیں ہے نہ ہی ان کی ری سیل کا ابھی تک اتنا زیادہ پتہ ہے نہ ہی اس میں اتنا زیادہ بوم ہے تو گائز ابھی آپ کو یہ کرنا ہے کہ سمپلی اگر آپ اس کا شوروم لگانا چاہتے ہیں شوروم بنانا چاہتے ہیں تو آپ کو ہر الیکٹرس بائک کی کٹیگری کو رکھنا ہوگا تاکہ آپ مارکیٹ میں اپنا ایک ویل اسٹیبلیش ہو سکیں اور جو الیکٹرس بائک زیادہ سیل ہو جو الیکٹرس بائک آپ کو زیادہ سٹیبل نظر آئے پھر آپ اس میں کنسسٹنٹ ہو سکتے ہیں تو یہ بزنس آئیڈیا بہت ہی کمال ہے کم پرائس میں شروع ہو سکتا ہے آپ دو سے تین سے چار سے بائک سے شروع کر سکتے ہیں اور ساتھ ساتھ اس میں جو ہے آپ کو ادھار بھی ملنے کے چانسز بہت زیادہ ہیں کیونکہ کمپنیز کی کوشش بھی ابھی یہی ہے کہ وہ اپنا مال زیادہ سے زیادہ سیل کرے تو جہاں پر آپ کے لئے اپرچونٹیز بہت ہی زیادہ نکل کر آتی ہیں اور جہاں تک میری معلومات ہیں اس کے اندر گورنمنٹ ٹریلی بھی بہت زیادہ ہے آپ کو ٹیکسیز میں بھی الیکٹرس کیٹیگری کے اندر کافی زیادہ چھوٹ دی جا رہے گیا تو اتنی ساری چیزیں ہونے کے باوجود اگر آپ اس اپرچونٹی کو مس کرتے ہیں تو آئی ٹھنک سو دو ہزار تیس کے اندر آپ ایک بہت ہی بڑے بزنس اپرچونٹی سے رہ جائیں گے تو گائز جوائن دس بزنس بہت ہی زبردست بزنس ہے الیکٹرک بھائی کا بزنس کیجئے اور اپنی زندگی کو خوشوار بنے گیے اپنا خیال ہے کہ چینل کو سبسکرائب کریں لیکن اپنا فیڈبیک ضرور دے کہ آپ کا الیکٹرک بھائی کے بزنس کیا کہنا ہے اللہ حافظ